اللہ دوستو نمسکا میرے نامی روزتو آپ کا ساکت ہمارس یوٹیوب چنل پر کچھے دس کے لیے ہم موڈل پیپر حل کر رہے تھے گھڑت کا اور یہ ہے راجیو کوشن بینگ راجیو کوشن بینگ دوہزار بھی اس کو موڈل پیپر ہے موڈل پیپر نمبر دو پہ چل رہے تھے دو نمبر موڈل پیپر ہم چار پرشن ہاتھ کر رہے تھے یہ پانچوے پرشن ہے پانچوے پرشن کی باری چلے شروعات کرتے ہیں اس پرشن کو اور دیکھتے ہیں کہ اس پرشن میں چار پرشن دکھائی دیتے ہیں سبھی چار چار نمبر کے ہیں اور سبھی کو کرنا انیوار ہے دوسرا تیسرا چہو تھا ہی سبھی کرنا انیوار ہے ضروری ہے بہت مزدار پرشن ہے شروع کرتے ہیں ایک طرف سے امید ہے آپ کو پسند آئے گا پہلا پرشن ساپ دکھائے دی رہا ہے ہاں دکھائے دی رہا ہے اوکے تین یعنی ایکس کیوب اور مانس تین ایکس سکوائر پلس ایکس پلس دو کو ایک بہوپت جی ایکس سے بھاگ دینے پر بھاگ پلتا تھا سیس پر اتنا اور اتنا ہوتے ہیں تو جی ایکس کا مانگیاد کیجئے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں الگوریتم یوکلیٹ بی بھوجن الگوریتم بہت آسانی سے آئے گا تو دوستو یہاں پہ میں نے پرشن کو اتار لیا ہے آپ کو ایسا ہی لکھنا ہے یعنی ایکس کیوب پلس 3 ایکس سکوائر پلس ایکس پلس 2 یہ ہم نے پرشن میں جو بھی دیا تھا اس کو کو بہوپت جی ایکس سے جی ایکس ہونا چاہیے یہاں پہ میں کیوں بنا دیں جی ایکس سے بھاگ دینے پر بھاگ پل یکس پائنس دو تتہ سیس پر مانس دو یکس پلس چار پرابت ہوتا ہے تب یوکلیٹ بھی بھاجن پرمیئی کا دوارہ بھاج جی برابر بھاجہ گھرتے بھاگ پل پلس سیس پل یہ پرمیئی کا ہوتی ہے یہاں پہ سبھی چیزوں کو رکھنا ہے اور پھر کھیل دیکھنا ہے ملک کھیل کھیلنا ہے کرنا ہے تو بھاج جی یعنی کی جس کا بھاگ دیا جا رہا تھا وہ ہے یکس کیوب مانس 3 ایکس سکوائر پلس ایکس پلس دو رکھ دیا بھاجہ کا بھاگ دینے والا اپنا جی ایکس ہے دو ایکس پلس چار اور ہم کو یہاں پہ جی ایکس کا مان نکالنا ہے تو بہت سمپل سی بات ہے یہ اتھر آگئے پلس میں اتھر آگئے گا مانس ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایکس گھڑتے ایکس مانس دو برابر یہاں پہ ایکس کیوب مانس تین ایکس سکوائر پلس ایکس مانس ایکس پلس دو ہے اس میں گھٹایا جائے گا مانس دو ایکس پلس چار کو سو میں نے بس اس کو ادھر لکھا اس کو ادھر لکھ دیا ہے تاکہ اچھے سے لکھا جا سکے یا پھر آپ ایک لائن اور بڑھا سکتے ہیں ہم اس کو ادھر لکھ سکتے ہیں جی ایکس گھٹے ایکس مانس دو اور پلس مانس دو ایکس پلس چار لکھ سکتے ہیں ایسے لکھ سکتے ہیں برابر لگا سکتے ہیں x3-3x2 plus x2 اس لائن کو اب لکھا جائے گا اس کو کوشٹنگ میں بند کر دیتے ہیں یہاں پہ gx کمان تو نکال لائن گھڑتے x-2 ہے جیسے پڑھا رہنے دیتے ہیں x3-3x2 لکھتے ہیں plus x2 لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم گھٹا دیتے ہیں یہ پلس یہ والا پلس ادھر جا کے منس بنے گا یہ جو اندر والا ہے وہ پڑھا رہنے دیتے ہیں تاکہ ابھی بعد میں ہم اس کو سمجھ سکیں سو اب کیا کریں گے کہ یہاں پہ x3-3x2 x2 plus x plus 2 کوشٹنگ ہٹا دیتے ہیں یہ کیوں لکھیا منس اندر گوڑا کرائیں گے منس منس پلس 2x ہو جائے گا اور یہ منس 4 ہو جائے گا اب یہاں پہ 2x اور یہ x کا کام ہو جائے گا اس کا اس کا کریں گے x کا 3 منس 3x2 اور یہ پلس 2 3 3x اور یہ ہو جائے گا گھٹنے پر منس 2 اتنا ہو جائے گا اور یہاں پہ gx گھڑتے x منس 2 رکھے رہیں گے gx گھڑتے x منس 2 تو gx برابر یہاں پہ اب جو مل جائیں گے وہ ہو جائے گا x q منس 3x سکوائر اور پلس 3x منس 2 بٹے یہاں پہ x منس 2 آ گیا اب اس سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے بھاگ کرنا ہے بھاگ کرنے کے بعد اکوتر مل جانا ہے تو آپ ایسے بھاگ کر سکتے ہیں چاہے تو ایسے بھاگ کر لیں گے تو آپ کو ایسے ہی بھاگ کرنا ہوگا میرا خیال سے x سکوائر پلس 3x منس 2 ہے اب یہاں پہ x سکوائر بڑھ جائے گا تو x کیو بڑھ جائے گا اس کا جب اس میں گڑھ ہو جائے گا دیکھیں اس کا اس کا گڑھ ہو کہ x کیو بھول گا ہم یہ کھاس لائیں دیکھیں اس کو رکھنا ہے اوپر اس کو رکھنا ہے نیچے جب بھاگ کریں گے x کہتے ہیں یہاں پہ تین ہے تین بار ہے تو x گھاتے دو بار بچے گا اس گنتوں کے یہاں پہ لیکھنا ہے اور اس سے جب اس میں گڑھا کرائیں گے تو وہی واپس پھر سے ملے گا اس سے جب دوسرے والے میں گڑھا کرائیں گے دونوں میں گڑھا ہوتا بھی ہے x سکوائر کا جب اس میں گڑھا کرائیں گے تو دو دونوں یہ چار ہو جائے گا نہیں پہلے بعد تو مائنس لکھا جائے گا دو آگے دو آگے اس کے کچھ نہیں ہے تو دو ایک اندم دو اور x سکوائر ایسا ہو جائے گا اب آگے کیا ہونا ہے کہ یہ مائنس ہو جائے گا یہ پلس ہو جائے گا بھاگ کرتے وقت چن میں بدل دیا جاتے ہیں یہ کٹ جائے گا اس کو کاٹنے کے لئے ہی تو برابر کرتے ہیں یہ دونوں دیکھیں یہ مائنس میں ہو گیا یہ پلس میں ہو گیا تو گھٹ جائے گا سمپل سے بات تین میں سے دو گھٹانے پر ایک x سکوائر لکھیں ایک لکھتے نہیں ہیں بس چھوڑ دیتے ہیں تین بڑا اس کے آگے مائنس اس لئے جائے مائنس یہاں پہ ہو جائے گا پلس تین x پلس مائنس دو اتار لیا سوری میں اس سے بہت زیادہ گلتیاں ہو رہی ہیں لیکن آگے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پھر سوائی کا یہاں پہ آگے والی گنتی ہیں مائنس x سکوائر اور اس سے ہم کو بھاگ دینا یہ ایک سے سے اس سے جب کٹ جائے گا تو بچے گا یہ ایک لیکن مائنس تو بھی رہے گا تو ہم کو مائنس x بار رہے ہیں پہ لے جانا ہے مائنس x بار اس سے جب اس میں گڑا کریں گے مائنس x سکوائر آئے گا جب اس میں گڑا کریں گے مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اور دو x آ جائے گا یہ ہو جائے گا پلس یہ ہو جائے گا مائنس یہ جائے گا کٹ یہاں پہ جائے گا گھٹ تین میں اس دو گیا ایک x بجائے گا تین بڑا اس کے آگے پلس اس لئے پلس رہے گا اور مائنس دو رکھیں گے اب سیم ٹو سیم گنتی مل رہی ہے تو یہاں پہ پلس ون ٹائم جاتا ہے کچھ نہیں بدلتا یہاں پہ ایکس مائنس دو آ جاتا ہے مائنس ہو جاتا ہے پلس ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے ہو جاتا ہے جیرو تو یہاں پہ ہم کو مل جاتا ہے یہاں پہ ملے گا اس کو ہم کو نہیں رکھنا یہ رفکار ہے تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے یہاں پہ لیکن گئے تاں جی ایکس برابر یہ جو ملا یہ اترا ہے ایکس اسکار مائنس ایکس پلس ایک ہے اینسر سو امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا پوری طریقے سے سمجھ میں آئے ہوگا کیسے کیا کیا کرنا ہے چلیے اگلے پرشن پر چلتے ہیں سو دوستو اگلا پرشن ہم کو دکھائی دے رہا پانچوے گکھا سامانتر سرنی دو سات بارہ ڈاٹ 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 کے دس پدو کا یوگفل ہی آت کیجئے بہت ہی آسان پرشن ہے چلے شروع کرتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے پرشن کو لکھ لیا ہے سامانتر سرنی تھی جو سامانتر سرنی لکھ لیا ہے دس پدو کا یوگفل اس ٹین اس کا لوگو کوششن مارک ہم یہاں پہ ایسن برابر یہ سوٹر لکھ لیتے ہیں این بائی تو اب کرنا کیا ہے سروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے بات تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ چاہتنا لکھتے ہیں یہ بھی ہم بات نہیں لکھتے ہیں ہم کو سریڑی لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم کو لکھ لینا ہے پرثم پد پرثم پد اے برابر ہوتا ہے جو پہلا پد دکھائے دیتا ہے وہ دو ہوئی ہے پرثم پد سروانتر سروانتر لکھنا ہے یہ ہوتا ہے ڈ برابر دوسرا پد مائنس پہلا پد سات مائنس دو برابر پانچ یہاں پہ پد پدوں کی سنکھیا کتنے پدوں کا یوگ نکلنا ہے این برابر دس اب یہاں پہ ایسن اسکلٹو لگ رہیں گے این بائی ٹو یہ ہوتا ہے ٹو اے پلس این مائنس ون ڈی یہ سوٹر ہو گیا اب یہاں پہ ایس ٹین اسکلٹو ہم کو نکالنا ہے تو رکھتے ہیں دس بٹے دو دو گھڑتے اے برابر دو پلس دس مائنس ایک ڈی گھڑتے پانچ ڈی برابر پانچ یہاں پہ گاڑنے پہ پانچ مل گیا پانچ یہاں پہ دو دنیا چار یہاں پہ ملا پلس نو گھڑتے پانچ تو کریں گے پانچ ہو گیا آگے کیا کریں گے آگے ہو جائے گا یہاں پہ چار پلس پانچ نو پہنٹالیس اور پانچ گھڑتے یہاں پہ پانچ آلیس اور چار کو جوڑ دیں گے تو ہو جائے گا انچاس تو آگے پانچ سے گھڑا کرا دیں گے بس ہو گیا اتتر پانچ نو پہنٹالیس ہنسے لے کے چار پانچ اک بیس چار چوڑیس بس آتا ہے سریڈی کے دس پدو کا یوں جو ملایاں دو سو پہنٹالیس بس یہی ہو گیا ہمارا اتتر انسل لکھ دیں گے اکی تو ہو امید ہے کیوں سمجھ میں آیا ہوگا بہت ہے آسان پرشن ہے سارل بھاشا میں ہم نے آپ کو سمجھایا کی یہ نہیں لکھنا ہے اور ایسے ایسے لکھتے چلے جانا ہے پر اتنے چھوٹے پرشن کے لئے اتنا چار نمبر خیر جو بھی ہے صحیح ہے اگلے پرشن پر چلتے ہیں اگلا پرشن جو ہمارے سامنے ہیں وہ اس پرکار ہے چتر میں تو اس سوال میں چتر آپ کو دیا جائیں گا اے بی سی اے بی سی یہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے کیا ہے اور اے ایم پی اے ایم پی یہ دو سمکون تربوچ ہیں جن میں کون بی یہاں پہ جو ہے اور کون ایم یہاں پہ جو ہے سمکون ہے صدق کیجئے یہ سمروپ اتنا ہے اے بی سی سمروپ اے ایم پی اور یہاں پہ دوسرا جو اس سے کرنا ہے وہ سی اے اپن پی اے اور برابر بی سی اپن ایم پی تو چلی کرتے ہیں اس پرشن کو کیسے کرنا ہے شروع کرتے ہیں ہم نے چتر بنا لیا ہے اور پرشن کو شروعات کرتے ہیں کیسے ہم کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے بات تو دیا ہے لکھا جاتا ہے دیا ہے یہ کالی پینسل لکھ لیں گے اور اس کے بعد نیلی پینسل لکھیں گے دو سمکون تربوچ ہیں تربوچ اے بی سی تتھا تربوچ اے ایم پی یہ تو دو سمکون تربوچ دیا گیا ہیں پہلے تربوچ میں کون بی برابر نبی انس دوسرے کون میں کون ایم برابر نبی انس ایسا ہم نے ہم کو دیا گیا ہم نے لکھ لیا چتر ہم ہم کو بنا لینا ہے بہت ساپ ستھرا بنانا ہے اچھے سے بنانا ہے اور اس کے بعد ہم کو جو صد کرنا ہے وہ بھی چھاپ لیں گے صد کرنا ہے جو صد کرنا ہے وہ لکھ لیتے ہیں جو پہلا چیز ہے وہ کیا صد کرنا تربوچ اے بی سی یہ سمروپ ہے تربوچ اے ایم پی جو دوسرا چیز جو ہم کو صد کرنا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں سی اے اپون پی اے برابر بی سی اپون ایم پی سو شروعات کر دیتے ہیں حل کرنا سے یہاں پہ حل کرنا ہے پہلے چیز کو شروعات کر لیتے ہیں وہاں پہ ہم لکھیں ہوں کہ جو بھی تربوچ دیا گیا تربوچ وہی لکھتے ہیں تربوچ اے بی سی تتھا تربوچ اے ایم پی جو تربوچ دیا وہی لکھ رہے ہیں اے میں اب یہاں پہ ہم کو دیکھنا کیا ہے کہ اے جو دکھائے دے رہا ہے اس تربوچ میں بھی ہے اس تربوچ میں بھی ہے دونوں میں ایک کومان ہے کون اے برابر کون اے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ایسے لکھنے کے بجائے ایسا بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اے بی سی کے لیے سی اے بی ہے ٹھیک ہے کون سی اے بی برابر کون اس کے لیے کون سا ہے پی اے ایم ٹھیک ہے کون پی اے ایم یہ کیا ہے اوبہ نشٹ ہے اوبہ نشٹ مطلب ہوتا ہے کومان دونوں میں ہونا تو یہ دونوں میں ہے اور ساتھ میں کون یہ جو اے بی سی ہے اور ہے اے ایم پی یہ دونوں نبی انس کے ہیں کون اے بی سی برابر کون اے ایم پی یہ ہے پرتیک سم کون جب سم کون دیا گیا ہے تو ہو گیا اب بس دو چیزیں ہم کو کر لینی ہے اب یہاں پہ لیکھیں گے اے اے سم روپ تر سے ہیں دونوں کو تربج ہو جائیں گے تربج اے بی سی سم روپ تربج اے ایم پی اتنا سا کام ہونا ہے اور یہ سم روپ ہو گیا اور یہیں پہ آگے لکھ لیں گے ایتی صدھم ایتی صدھم اور اتنا صدھم ہوتے ہیں کے بعد اب ہم کو دوسرا چیز سے دیکھنا ہے دوسرا چیز ہم کو کہاں سے مل رہا ہے یہ جو بی سی ایسی جو یہ بھجاؤں کان باد ہے یہ ہم کو یہاں پہ مل جائے گا لکھیں گے چون کی تربج اے بی سی سم روپ تربج اے ایم پی یہاں پہ لکھ دیں گے اوپر صدھ کیا ہے اوپر سے دیکھیا ہے تو یہاں سے ہم گھوم لے جائے گا اب یہاں پہ لکھیں گے سم روپ تربجو کے کی سنگت بھجائیں سمان پاتی ہوتی ہیں سمان پاتی ہوتی ہیں ہیں جب یہ سمان پاتی ہوتی تب کیا ہو جائے گا اب دیکھیں جس ہم کو اے سی کے ضرورت ہے یہاں پہ اے سی کے ضرورت ہے تو اے بی اور بی سی اور سی اے یہاں پہ اے بی اب بٹے اے ایم لینا یہ یہاں سے دیکھ کے لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ بی سی بٹے ایم پی لینا یہاں سے لینا ہے اور یہ اے سی بٹے اے پی لینا یہاں سے لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم کو جس کی ضرورت ہے وہ لے لینا ہے جیسے سی اے تو سی اے یہاں پہ ہے اور بی سی یہاں پہ ہے تو جو ہم کو چاہیے تھا یہاں پہ ہے ان دونوں کو ہو جائے گا یہاں پہ مل جائے گا اے سی یعنی کہ سی اے بٹے پی اے لینا ہے برابر بی سی بٹے ایم پی لینا ہے یہ بہت آسان طریقے سے ہو گیا اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی دو چیزیں لگاتار صدق کرنے کو دے ایک ہی سوال میں تو پہلے صدق کرنے کے لیے تھوڑا سا افرٹ کرنا پڑتا ہے دو لائنوں کا بانکہ اس کے بعد کا جو بھی صدق کرنے کا بہت آسان ہوتا ہے اسے سے جوڑا ہوا ہوتا ہے ہمیں سا جب بھی دھوری سوال دی جائے دو چیزیں صدق کرنے کو کہا جائے تو یہ سمجھئے کہ بہت آسان ہے کیونکہ آپ کو دو لائنوں پر محنت کرنی ہے بانکہ سب خود لکھتے چلے جائے ہو گئے سو نیکس کوشن پر چلتے ہیں سو دوستو یہ رہاں اگلا پرشن پرشن میں ہم کو دکھائی دے رہا ہے کسی کار کے پرتیک پہیے کا بیاس ایسی سنٹی میٹر ہے یاد یہاں کار چھاٹھ کلی میٹر پر تک ہنٹے کے چال سے چل رہی تو دس میٹر پر پہیے دورہ کتنا چکر لگاتا ہے سو پرشن دیکھنے میں بہت مسکل ہے کرنے میں آسان ہے چلیے شروع کرتے ہیں کیسے کرنا ہے اسے سو دوستو پرشن کرنے کے لئے ہم پہلے تو سب سے پار پہلے لکھ لیں گے پہیے کار کے پہیے کا بیاس یہ جو دیا گیا ہے یہ اسی سنٹی میٹر دیا گیا ہے اور یہ ہوتا ہے ڈی برابر اور ہم یہاں پہ اس کی پرید نکال لیتے ہیں پہیے کی پرید جو ہوگی وہ ہو جائے کہ پائی انٹو ڈی یعنی کی باعث بٹے سات گھڑتے ڈی یعنی کی اسی اب یہاں پہ چاہے تو آپ پائی کا مان نہ رکھیں یا پھر بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا یہاں پہ سنٹی میٹر تو مل گیا اب جو چال ہے اس کی کار کی چال وہ دی گئی ہے چھا چھٹ کلومیٹر پرتی گھنٹے تو اور ہم کو دس منٹ کا سمجھ جائیے تو اس حساب سے ہم کو کیا کرنا ہوگا پہلے کلومیٹر کو سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہوگا کیونکہ سنٹی میٹر میں اب ہے تو یہاں پہ جو دیا گیا ہے چال اس کو ہم بدل لیتے ہیں چھا چھٹ گھنٹ گھڑتے ہیں یہاں پہ ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتے ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو یہ کلومیٹر کو ہم نے سنٹی میٹر میں بدل لیا اور گھنٹے کو بدل لیتے ہیں ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اس سے اس کو کینسل کر دیتے ہیں اس کو کار دیتے ہیں گیاد آ جاتا ہے اور یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ پرتی منٹ منٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہو گیا گیارہ ایک دو تین چار جیرو سنٹی میٹر پرتی منٹ کی چال سے ہمارے کار چل رہی ہے یعنی ایک منٹ میں اتنا سنٹی میٹر تو دس منٹ میں کتنا چکر چلے گی تو یہاں پہ ہو جائے گا ایک منٹ میں چلی گئی دوری مل گئی ہے اتنا سنٹی میٹر تو دس منٹ میں چلی گئی دوری یہ جو ہو جائے گی اسی میں گڑا کر دیں گے دس سے اتنا سنٹی میٹر ہو جائے گا جو بن جائے گا گیارہ ایک دو تین چار پانچ سنٹی میٹر آگے تو چکروں کی سنخیہ ہم کو نکال لی ہیں یہاں پہ چکروں کی سنخیہ تو چکروں کی سنخیہ برابر ہوتا ہے کل دوری بٹا ایک چکر میں چلی گئی دوری یعنی کہ یہ پرید ہوتی ہے سو یہاں پہ رکھتے ہیں نا آپ سب چیزیں سب آسان ہوگی آپ کو سمجھ میں آگیا ہم نے یہاں پہ پرید کیوں نکالا تھا پرید کو اور اچھا سے لکھنا چاہے تو یہاں پہ بائیس گھڑتے اسی بٹے سات سنٹی میٹر کریں گے اور یہاں پہ رکھنا شروع کرتے ہیں چکروں کی سنکھیں نکالنے تو کل دوری کو رکھیں گے اتنا اور چکروں کی سنکھیں ایک چکر میں چلے گئے دوری کو رکھیں گے بائیس گھڑتے اسی جو ساتھ ہے اوپر چلا جائے گا کاٹنا شروع کرتے ہیں گیارہ سے کاٹیں گے تو ایک جیرو جیرو پانٹ ہی تو اوپڑا رہے گا ایک ہی جیرو کینسل کر دینا چاہیے تھا چلے یہ آپ کر لیتے ہیں گیارہ دونی بائیس ہو جائے گا ایک جیرو ایک جیرو اسے کٹ جائے گا اور ہو جائے گا بس اس کا کاٹ پیٹ شروع کریں گے یہاں پہ نیچے لکھ لیتے ہیں ایک بار چار جیرو بچے ہیں یہاں پہ دو گھڑتے آٹھ ہے اوپر ساتھ ہے دو سے کاٹیں گے تو مل جائے گا پانچ ہزار دو سے کاٹیں گے چار آ جائے گے ہیں پہ پچیس دو ملے گا اور یہاں پہ اتنا پھر کٹیں گے اور مل جائے گا چھے دو پانچ چھے سو پچیس چھے سو پچیس گھڑتے ساتھ سی گھڑا کرتیں گے سات پچے پیتیس ہاں سے لگے تین سات دونی چودہ تین سترہ ہاں سے لگے ایک ساچھنگ بیلس ایک تیرہ آلیس تو چکروں کی سنکیاں اتنی ملی ہیں اور اس کے بعد ہو جائے گا ڈس منٹ میں پہیے دوارہ پورا کیا گیا چکر پورے پورا کیے گئے چکروں کی سنکیاں چکروں کی سنکیاں چار ہزار تین سو پچیس ہے بس یہ ہو گیا ہمارا انسور تو بتائیے گا کہ آپ کو سوال ہے کیسے لگی کرنے کا طریقہ سمجھ میں آیا کی نہیں کسی پیسے سوال پر آپ کی کیا ٹیپ پڑے ہیں آپ کو کہاں نہیں سمجھ میں آیا اور امید ہے میں نے بہت اپنے حساب سے بہتر کیا پورا جی جان لگایا ہے اور آپ کو پسند بھی آئے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ سبسکرائبر کی سنکیاں بڑھ جائے اور تھوڑا سا بھروسہ بنائیے ہمارے دوستوں میں موڈل پیپر کھل کروں میں دوزار اٹھارہ کے بارے میں بھی بات کی جائے نہیں تھی تو پہلے موڈل پیپر ہل کر لیتے ہیں دوزار اٹھارہ کے باتیں بات میں کریں گے سو ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں نیکس کوشن اگلے ویڈیو میں با بائی